برادران اسلام قیامت کے دن جب سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا سخت گرمی ہوگی لوگ اپنے پسینوں میں ہوتے کھا رہے ہوں گے اس سخت گرمی میں کچھ خوش نصیب افراد ایسے ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا ان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سات خوش نصیب افراد ہیں جنہیں اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سائے نہیں ہوگا پہلے نمبر پر عدل و انصاف کرنے والا امام حکمران نمبر دو وہ آدمی جو نوجوانی میں اللہ کی عبادت کرنے والا ہو تیسری قسم کے افراد ایسے افراد جن کا دل مسجدوں میں اٹکا رہتا ہو چوتھی قسم کے افراد وہ دو آدمی جو اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں جدا ہوتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے ملتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے پانچویں قسم کے افراد وہ ہیں کہ وہ آدمی جس کو باعزت یعنی عزتدار اہدے دار معزز خاندانی عورت حسین و جمیل عورت برائی کی دعوت دے فقالا انی اخاف اللہ اور وہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا چھٹی قسم کے افراد جس کی آج وضاحت ہوگی راجلن تصدقہ بساداکتن فأخفاہا حتی لا تعلام شمالہو ما تنفق یمینہو وہ آدمی جس نے خفیہ طور پر صدقہ کیا اس کے دائیں ہاتھ کو بھی پتا نہیں چل سکا بائیں ہاتھ کو بھی پتا نہیں چل سکا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا یعنی خفیہ طور پر صدقہ اور خیرات کرنے والے افراد جو ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے یعنی وہ صدقہ کرتے ہیں مگر کسی کو پتا نہیں چلنے دیتے چپ کر کے کسی کی کفالت کر دی کسی کی مدد کر دی ناؤنے اس بات کا شوق ہوتا ہے کہ اخبارات میں ہماری خبریں چلیں اخبارات میں ہماری خبریں لنگیں میڈیا ہماری کوریج کرے اور وہاں پر میں اتنے ہزار یا اتنے لاکھ روپے کا اعلان کروں میری بلے بلے ہو نہیں وہ چپ کر کے اپنے غریب رشتہ داروں کی مدد کرتے ہیں اپنے غریب رشتہ داروں کی کرتے ہیں اپنے محلے میں غریب بیوہ خاتون کی مساکین کی چپ کر کے مدد کرتے ہیں انہیں اس بات سے کوئی سروکار نہیں ہوتا کہ لوگ ہماری واوا کریں بلے بلے کریں چپ کر کے غریب خاتون کی غریب اور مسکین کی فقیر کی مدد کرتے ہیں ایسے خوش نصیب افراد کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا اور یاد رکھیں کہ خفیہ طور پر صدقہ بھی کیا جا سکتا ہے اور اعلانیہ بھی کیا جا سکتا ہے اگر دل میں ریاکاری نہیں ہے نیت یہ ہو کہ میرے اعلانیہ خرچ کرنے سے ہو سکتا ہے کسی کو ترغیب ہو اور وہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو اعلانیہ بھی خرچ کرنا کوئی گناہ نہیں ہے کوئی جرم نہیں ہے گناہ اس وقت ہوگا جب نیت کے اندر خرابی ہوگی ریاکاری ہوگی اللہ رب بریزت نے فرمایا اگر تم صدقات ظاہرن دو تو وہ بھی اچھا ہے ظاہری طور پر اعلانیہ دو یہ بھی اچھا ہے تو یہ تمہارے لیے زیادہ اچھا ہے ظاہرن بھی دیا جا سکتا ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت ہوتی اور آپ اعلان کرتے کہ روپے کی ضرورت ہے پیسوں کی ضرورت ہے صدقہ اور خیرات کرو تو صحابہ مال لے کر آتے تو آپ پوچھتے کیا لے کر آئے ہو تاکہ لوگوں کو ترغیب ہو وَيُكَفِّرُوا أَنْكُمْ مِنْ سَيِّعَاتِكُمْ اور یہ تم سے تمہارے گناہ کچھ گناہ دور کر دے گا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرُ اور اللہ اس سے جو تم کر رہے ہو پوری طرح باخبر ہے سورة البکرہ آیت نمبر دو سو اکتر تو ظاہرن بھی دیا جا سکتا ہے پوشیدہ طور پر بھی دیا جا سکتا ہے پوشیدہ طور پر دینا یہ زیادہ اچھا ہے صحیح بخاری شریف میں ایک واقعہ آتا ہے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی نے رات کو ارادہ کیا کہ مجھے صدقہ کرنا چاہیے اور وہ مال لے کر صدقہ کرنے کے لئے اپنے گھر سے نکلا کہ اگر کوئی محتاج ضرورت مند حاجت مند مجھے ملے گا تو میں چپ کر کے صدقہ دے کر واپس گئے اسے ایک عورت ملی ہے اس نے وہ صدقہ اس عورت کو دے دیا واپس آیا صبح ہوئی تو پورے شہر کے اندر یہ شور مچ گیا کہ رات ایک بندے نے صدقہ کیا ہے اور وہ صدقہ ایک زانیہ عورت کو اس نے دے دیا اس نے کہا اللہم لکا الحم اے اللہ تعریف تیرے ہی لئے ہے آج رات پھر میں صدقہ کروں گا کوئی بات نہیں میرا صدقہ ہے کہ زانیہ عورت کو چلا گیا آج رات میں پھر صدقہ کروں گا وہ اگلی رات کو صدقے کا مال لے کر خیرات لے کر روپیہ پیسہ لے کر پھر کسی محتاج اور ضرورت مند کی تلاش میں نکلتا ہے ایک آدمی اسے نظر آتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ مستحق ہے اس نے وہ مال اس کو دے دیا چپ کر کے گھر آ گیا اگلے دن پورے شہر میں شور مچ گیا کہ رات ایک آدمی چور کو صدقہ دے گیا چور کو اس نے پھر کہا اللہم لکا الحم اے اللہ تیرا شکر ہے تعریف تیرے ہی لئے ہے کوئی بات نہیں آج رات میں پھر صدقہ کروں گا تیسے دن وہ پھر مال لے کر نکلا اسے ایک آدمی مستحق نظر آیا اس نے چپ کر کے اس کو صدقہ دیا واپس آیا صبح ہوئی صبح پھر اعلان ہوا لوگ کہنے لگے رات ایک آدمی ایک مالدار آدمی کو صدقہ دے کر چلا گیا یہ بڑا پریشان ہوا کہ لگتا ہے کہ اللہ میرا صدقہ قبول نہیں کر رہا میں نے صدقہ دیا چور کو چلا گیا میں نے صدقہ دیا وہ زانی عورت کو چلا گیا میں نے صدقہ دیا غیر مستحق اور مالدار آدمی کو چلا گیا بڑا پریشان ہوا سو جاتا ہے رات کا وقت ہے نیند آگئی اسے خواب آیا اور خواب میں اسے سنایا گیا تیرا صدقہ جو چور پر ہو گیا شاید اس کی وجہ سے وہ چوری سے باز آ جائے وہ چور ہے اور چوری کرنے کے لئے نکلا تم نے اپنے صدقہ اس کو دے دیا اللہ رب العزت نے تمہارا صدقہ قبول کر لیا اس نے چوری سے توبہ کر دوسرے دن تم نے صدقہ کیا اور ایک زانیہ عورت کو دے دیا وہ زنا کرتی تھی مال کے لئے پیسوں کے لئے جب اس کو مال مل گیا اس نے زنا سے توبہ کر لیا اس مال کے لئے میں یہ کر رہی ہوں تیسرا وہ آدمی جو مال دار تھا جب تو نے اس کو صدقہ دیا وہ مال دار تھا اللہ نے اسے بڑا مال وفر مقدار میں دے رکھا تھا لیکن وہ کنجوز تھا اللہ کی راہ میں صدقہ نہیں کرتا تھا خیرات نہیں کرتا تھا انفاق نہیں کرتا تھا جب تو نے اس کو صدقہ دیا اس میں اور مال دارات میں شاید وہ عبرت حاصل کر لے اور وہ بھی اللہ کے دیئے ہوئے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرے اس مال دار نے عبرت حاصل کی اور اس نے بھی اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات اور انفاق کرنے کا پختہ ارادہ کرتا تھا تو اس سے پتا چلا کہ آپ اگر صدقہ کرتے ہیں آپ خیرات کرتے ہیں اگر کبھی غیر مستحق تک بھی چلا گیا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو عجر نہیں ملے گا ہو سکتا ہے کہ وہ صدقہ آپ وہ جس آپ نے غیر مستحق کو دیا اللہ اسے راہِ ہدایت پر لے آئے تو اس بات سے پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے صدقہ دیا پتہ نہیں یہ مستحق تک پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا ہاں کوشش کرنی چاہیے کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا مال صحیح جگہ پر جائے لیکن اگر کبھی نادا نستگی میں غیر مستحق تک بھی چلا جائے آپ عجر و سواف سے محروم نہیں ہو اور جو صدقہ کرنے والے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں اللہ رب العزت نے ان کے ساتھ معافی کا وعدہ بھی فرمایا ہے شیطان دراتا ہے تمہیں تنگ دستی سے اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے تنگ دستی سے ڈراتا ہے نہ 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 خرچنا کرنا تمہاری فلان فلان ضرورت ابھی باقی ہے بچوں کی فیصے دینے والی ہیں فلان بچہ بیمارے اسے حضرتال میں لے جانا ہے داکٹر کے پاس لے کر جانا ہے فلان فلان یہ کام کرنے والے ہیں شیطان اسے ڈراتا ہے وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے لیکن اللہ کا جو بندہ ہوتا ہے وہ شیطان کی باتوں میں نہیں آتا وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اسے پتا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں دوں گا اللہ اسے واپس لوٹائے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ما ناکاست صدقاتم ممال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا واللہ یعیدکم مغفرتم منہو وفضلہ اور اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے اپنی بخشش کا اور فضل و کرم کا واللہ واسعنالیم اللہ بڑی وسط والا اور سب کچھ جاننے والا ہے سورة البقرہ کی آیت نمبر دو سو اٹھ سٹ ہنی اگر اللہ کی راہ میں تم دو گے تو اللہ تو وسط والا ہے اس کے پاس تو خزانے ہیں وہ خزانوں کا مالک ہے وہ جاننے والا بھی ہے کہ بندہ کس نیت سے خرج کر رہا ہے اللہ تمہاری نیت کی وجہ سے وہ مال جو تمہیں اللہ کی راہ میں دیا ہے اللہ بدلے میں تمہیں اور زیادہ دے گا اسی طرح ایک اور واقعہ صحیح مسلم میں سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی کسی سہرہ میں جا رہا تھا اس نے دیکھا چانک بادل آئے ہیں اور ان بادلوں سے آواز آتی ہے کہ فلان بن فلان کے باغ کو پانی کی ضرورت ہے اور وہاں پہنچ جاؤ اسے پانی کی ضرورت ہے ہمارے فلان بن فلان آدمی کو اس نے دیکھا کہ بادلوں میں سے ایک بادل الگ ہوا اور اس نے ایک طرف چلنا شروع کر دی وہ بھی اس بادل کے ساتھ ساتھ چل پڑا آگے جا کر وہ بادل ایک پتھریلی زمین پر برسا اور وہ بارش کا جو پانی تھا وہ اکٹھا ہوا اور چلتے چلتے ایک نالے میں جانے لگا اور وہ پانی کے ساتھ ساتھ جا رہا تھا آگے اسے ایک باغ نظر آیا اور باغ کے باہر ایک آدمی اوزار لیے کھڑا تھا جیسے ہی پانی آیا اس نے پانی کا رخ اپنے باغ کی طرف موڑتا اور پانی نے باغ کو سراب کرنا شروع کر دی اس نے اسے کہا بھئی تمہارا نام کیا ہے اس نے اپنا نام بتایا تو وہ وہی نام تھا جو اس نے بادلوں سے سنا تھا اس نے پوچھا اب تم نے میرا نام کیوں پوچھا ہے اس نے بتایا کہ میں گزر رہا تھا سہرا میں سے میں نے بادلوں سے آواز سنی کہ فلان بن فلان کے باغ کو سراب کر دو اس کے باغ کو پانی کی ضرورت ہے تو میں پھر اس بادل کے ساتھ ساتھ چل پڑا اور بادل ایک سخت زمین پر برسا اور وہ پانی تمہارے باغ کی طرف آگیا تم کرتے کیا ہو کہ تمہارے باغ کو پانی کی ضرورت تھی اللہ نے بادلوں کا حکم دیا اور وہ تمہارے باغ کے لئے انہوں نے پانی مہیا کر دیا کیا کرتے ہو اس نے کہا اب تم نے پوچھ ہی لیا ہے تو سنو جب میرے باغ کا پھل تیار ہوتا ہے میں اس کو اتارتا ہوں تو اس کے تین حصے کرتا ہوں ایک حصہ سب سے پہلے پہلا جو حصہ ہوتا ہے تین حصوں میں سے وہ میں صدقہ کر دیتا اللہ کی راہ میں دے دیتا ہوں خیرات کر دیتا ہوں غریبوں مسکنوں کو دے دیتا ہوں اور دوسرا حصہ اپنے گھر والوں کے لئے لے جاتا ہوں اور ایک حصہ بیج کر اپنے باغ پر دوبارہ لگا دیتا ہوں اندازہ کیجئے کہ باغ کے پھل کے وہ تین حصے کرتا تھا تین حصے اور ایک حصہ وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا تھا اور اللہ رب العزت جب بھی اس کے باغ کو پانی کی ضرورت پیش آتی اللہ بادلوں کو دیتا کہ میرے فلاں بندے کے باغ کو پانی کی ضرورت ہے وہاں پہنچ جاؤ اور اسے پانی مہیا کرو اور یہ تو دنیا میں اس کو اللہ نے عجر دیا آخرت میں عجر کیا ہے ایک تو اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا صدقہ کرنے والے کے اور دوسرا قیامت کی سخت گرمی میں اللہ اس کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ آتا فرمائے گا اور اس کے لئے جنت کا بھی اعلان ہے اور میرے بھائیوں اللہ رب العزت نے سورہ سبا میں فرمایا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيِّنْ فَهُوَا يُخْلِفُهُ جو بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اللہ تمہیں بدلے میں اور دے گا وَهُوَا خَيْرُ الرَّازِقِیمْ اور سب سے بہتر وہ رزق دینے والا ہے اللہ کی راہ میں دیں گے تو اللہ بدلے میں اور دے گا جتنا اللہ کی راہ میں دیں گے اللہ اتنا زیادہ دے گے اس لئے اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے ہوئے خیرات کرتے ہوئے انفاق کرتے ہوئے کبھی ڈرنا نہیں چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہر روز دو فرشتے زمین پر اترتے ہیں ان میں سے ایک فرشتہ دعا کرتا ہے اور ایک فرشتہ بددعا کرتا ہے دعا کرنے والا فرشتہ کہتا ہے اللہم آتی منفکا خالفا اے اللہ جو تیری راہ میں خرچ کرتا ہے اسے اور عطا فرما اور دوسرا فرشتہ بددعا کرتا ہے اللہم آتی منفکا خالفا اے اللہ جو تیری راہ سے روکتا ہے تیری راہ میں خرچ نہیں کرتا بخل سے کام لیتا ہے اے اللہ اس کے مال کو ضائع کر دے برباد کرتا ہے فرشتے کی دعا کا مستحق بننے کے لئے ہر روز اللہ کی راہ میں کچھ نہ کچھ دیا کریں اللہ کی راہ میں خرچ کیا کریں آپ ایک روپیہ دے سکتے ہیں ایک روپیہ روز دیں دس روپیہ دے سکتے ہیں دس روپیہ روز دیں تاکہ وہ فرشتے کی دعا کے مستحق بن جائے اور دوسرا فرشتہ جو بد دعا کرتا ہے اس کی بد دعا سے بچ سکتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صادقہ تو سری تتفیو غزہ برربی خفیہ طور پر صدقہ اللہ تعالیٰ کے غزب کو بجا دیتا ہے خفیہ طور پر صدقہ اللہ کے غزب کو ختم کر دیتا ہے بجا دیتا ہے اس آدمی کے لئے اللہ کی نرازگی کو ختم کرنے کا ہے کہ ذریعہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا بھی ہے اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ کے عرش کا سایہ بھی ہوگا اس آدمی کے لئے جو خفیہ طور پر صدقہ کرتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقے کا اپنا سایہ بھی ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کے درمیان فیصلے ہونے تک ہر آدمی اپنے صدقے کے سائے تلے ہوگا صدقے کا بھی سایہ ہوگا تو اس لئے اللہ کی راہ میں جتنا زیادہ بندہ صدقہ دے گا اتنا ہی بہترین اس کو سایہ قیامت والے دن ملے گا جب کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے عرش کے سائے کے یہ خوش نصیب افراد اپنے صدقے کے بھی سائے میں ہوگا اور اللہ کے عرش کے سائے کے صدقے میں بھی اللہ کے عرش کے سائے میں بھی ہوگا اس لئے میرے بھائیوں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ کرنے والا مسند احمد کی حدیث ہے صدقہ کرنے والا اللہ کے ہام محبوب شخص ہے سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلاسطن یحبہم اللہ و سلاسطن یبخزہم اللہ تین آدمی ایسے ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے پیار کرتا ہے اور تین آدمی ایسے ہیں جن سے اللہ بغض رکھتا ہے اما سلاسطن لذین یحبہم اللہ وہ تین افراد جنہیں اللہ پیار کرتا ہے ان میں سے ایک وہ ہے فَرَجُلُنْ اَتَا قَوْمَنْ فَسْعَلَهُمْ فَسْعَلَهُمْ بِاللہِ ایک آدمی کسی قوم کے پاس آتا ہے اور ان کے پاس آ کر اپنی مشکلات کا اپنی تنگ دستی کا تنگ دستی ان کے سامنے رکھتا ہے اور اللہ کے لئے کہتا ہے کہ میرے ساتھ تعاون کرو میری مدد کرو لیکن قوم کے لوگ اس کے ساتھ مدد نہیں کرتے اس کی مدد نہیں کرتے وہ پریشان ہو کر جانے لگتا ہے ایک آدمی اس کے پیچھے چپکے چپکے اس کے پیچھے جاتا ہے اور اس کی مدد کرتا ہے کسی کو پتہ ہی نہیں چلنے دیتا اللہ رب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ شخص ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے پیار کرتا ہے اس نے لوگوں کے سامنے اس کی مدد نہیں کی اس نے مال لیا صدقہ لیا اور وہ اس کے پیچھے بھی سے چل پڑا اور جہاں اس نے دیکھا میرے اور اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے اس نے چپ کر کے اس کو مال دے دیا یہ وہ شخص ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے پیار کرتا ہے اور آخری بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا فَعَيُّ السَّدَكَةِ اَفْضَل افضل صدقہ کونسا ہے تو آپ نے فرمایا سرن الہ فقیرن فقیر کو پوشیدگی سے صدقہ دینا چپ کر کے کسی کی مدد کر دینا یہ سب سے افضل ہے فَجُهْدٌ مِن مُقِلِّن اور کم مال والے آدمی کا مشکت کے ساتھ صدقہ کرنا کم مال والے آدمی کا ایک شخص جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے لئے چندہ مانگ رہے تھے اعلان فرما رہے تھے تو وہ شخص اس کے پاس کچھ نہیں تھا اس نے ایک یہودی کے پاس جا کر مزدوری کی ساری رات میں مزدوری کرتا رہا اور اس نے خجوریں مزدوری میں دی اس نے وہ خجوریں نہیں آدھی خجوریں آدھی خجوریں اس نے گھر میں رکھ دی اور آدھی خجوریں لاکر چپ کر کے چپ کر کے رکھنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا اور اس سے خجوریں لے کر پورے دیر کے اوپر پھیلا دی مشکت کی اس نے ساری رات محمد کی تاکہ میں اللہ کی راہ میں کچھ خرج کر سکوں یہ وہ شخص ہے جس نے اللہ کی راہ میں صدقہ دیا یہ افضل صدقہ ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے غریب اور مسکین ضرورت من جو بھائی ہیں ان کی کفالت کرنے والا ان کی مدد کرنے والا اور چپ کر کے ان کی مدد کی توفیق ہمیں عطا فرمائے اور آخری بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیوہ اور مسکین کے لئے دوڑ دوب کرنے والا کل مجاہدی فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے راوی بیان کرتے ہیں یا آپ نے فرمایا اس روزے دار کی طرح ہے جو ہر روز روزہ رکھتا ہے یا اس نمازی کی طرح ہے جو ساری رات نماز ادا کرتا ہے ساری رات نماز ادا کرنا مشکل ہے نید آجاتی ہے ہر روز روزہ رکھنا یہ بھی مشکل ہے اور جہاد ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے اور جو بیوہ کے لئے اور مسکین کے لئے دوڑ دوب کرتے ہیں ان کی کفالت کرتے ہیں ان کی مدد کرتے ہیں ان پر صدقہ اور خیرات کرتے ہیں یہ وہ شخص ہے جو مجاہد کی طرح ہے یہ وہ شخص ہے جو ہر روز روزے رکھنے والے کی طرح ہے یہ وہ شخص ہے وہ شخص کی طرح ہے جو ساری رات عبادت کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين